اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے سیزن ٹو کا یہ چوتھا ٹیسٹ ہے اور ہر سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ یعنی سب سے زیادہ نمبر لانے والے وینرز کو انعام دیا جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میل وینرز اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فی میل وینر کو یہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے کون دے سکتا ہے کیا پروسیز ہے یہ سب چیزیں اس ویڈیو کے اینڈ میں بتائی جائے گی تو آپ اس کو مکمل پہلے آخر تک سن لیجئے اس کے بعد آپ کے سارے سوال کے جواب جو ہے وہ مل جائیں گے سیزن ٹو کے فورت ٹیسٹ میں پوچھے گا اس سوال کے جوابات اس طرح سے ہیں سوال تھا کہ مرد کو ہاتھ پاؤں کمر یعنی پیٹھو پر بال ہوں تو کیا اسے صاف کرنا ہو یعنی بال ہوں تو اسے ہٹانا صاف کرنا کیسا ہے اس کا صحیح جواب تھا جائز ہے اگلا سوال تھا شہوت کے ساتھ مزی نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا جواب تھا نہیں اگر مزی نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا اس پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے یوٹیوب پر وہ ویڈیو دیکھیں سکندر وارسی about money مزی یہ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پر آپ کو ساری تفصیلی ویڈیو مل جائے گی اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی زبردست اور کام کی ویڈیو ہے اگلا سوال تھا عورت کے آگے کے مقام سے یعنی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا جواب ہے نہیں اور عورت کے آگے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا آگے اور پیچھے کا مقام فٹ کر ایک ہو گیا بیچ کی پرت جو جھلی ہے وہ فٹ گئی تو پھر احتیاط میں وضو کر لینا چاہیے اگلا سوال تھا مچھر نے خون چوسا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا جواب تھا نہیں اگر مچھر خون چوس لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اگلا سوال تھا کان کے اندر کا دانہ کان کے اندر کا دانہ پھوٹا اور خون بہ کر اندر ہی رہا تو وضو ٹوٹے گا یا جائے گا یعنی وضو رہے گا یا جائے گا اس کا جواب تھا وضو رہے گا کیونکہ وضو خون بہنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ خون بہ کر جسم کے ایسے حصے پر بہے کہ جو چیز وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے اگر وہاں خون بہتا ہے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے اور کان کا اندرونی حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے اس لئے اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا تو لہٰذا خون بہنا بھی ضروری ہے وضو کے ٹوٹنے کے لئے اور ایسی جگہ پر بھی بہنا ضروری ہے جو چیز وضو روصل میں دھوئی جاتی ہو اب کیونکہ اوپری باہری پورا جسم پہ کہیں بھی چوٹ لگے اور خون بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو غسل کا تیسرا فرض ہے وہ پورا جسم ہے لیکن اگر کان یا آنکھ کے اندر کا دانہ پوٹا اور اندر ہی رہا تو پھر وضو اس میں نہیں ٹوٹتا وہ نامو من جو ہے وہ ٹوٹ ہی جاتا اگر ہاتھ پیر پاؤں کہیں بھی کمر پیٹ پہ لگے چوٹ تو وہ وضو میں نہیں تو غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو جو چیز وضو غسل دونوں میں سے کسی میں بھی دھونا ضروری ہے تو وہ توڑ دے گا یعنی وہاں پہ بہتا ہوا خون وضو کو توڑ دے گا اگلا سوال تھا یہ یاد نہ ہو یعنی یہ یاد ہے کہ کوئی پارٹ وضو میں دھونے سے رہ گیا تھا لیکن یہ یاد نہیں کہ کون سا پارٹ تو اس صورت میں الٹا پاؤں دھو لینا چاہیے اس کا جواب تھا الٹا پاؤں دھو لینا چاہیے اگلا سوال تھا سوتے وقت رال مو سے نکلے یعنی سوتے وقت بعض لوگوں کے مو سے رال نکلتی ہے تو اس کا حکم ہے کہ وہ پاک ہے یعنی اس کا جواب تھا پاک اگرچہ پیٹ سے نکلے تب بھی اگلا سوال تھا عورت کو سجدے میں پاؤں کی تین انگلی لگانا واجب ہے اس کا جواب تھا غلط یعنی واجب نہیں ہے شاید یہ سوال ریپیٹڈ ہے پہلے بھی آ چکا ہوگا اگلا سوال تھا غسل میں گٹو تک تین بار ہاتھ دھونا اس کا صحیح جواب تھا سنت یعنی غسل میں گٹو تک تین بار ہاتھ دھونا یہ سنت ہے اگلا سوال تھا عورت ہم بستری اور حیز دونوں سے فارغ ہو تو کتنے غسل کرے یعنی ہم بستری سے بھی فارغ ہوئی اور حیز اس کو آ گیا اب حیز سے بھی فارغ ہوئی تو ہم بستری اور حیز دونوں سے پاک ہونے کے بعد کتنے غسل کرے گی اس کا صحیح جواب تھا ایک یعنی کتنی بھی نجاست ہو ایک ہی غسل سب کے لئے کافی ہے بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بستری کا غسل الگ ہوگا اور حیز کا غسل الگ ہوگا تو یہ سوال اور ان کے جوابات تھے جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یوٹیوب پہ سرچ کریں مسائل شریعت آن لائن ٹیسٹ رول تو آپ ایک رول ریگولیشن کی ویڈیو دیکھیں گے مسائل شریعت پر آن لائن ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کیا پروسز ہے کون پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور اس کے سوا آپ پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں چینل پر پلیلسٹ موجود ہے آن لائن اسلامی ٹیسٹ اس پلیلسٹ میں بھی رول ریگولیشن کی ویڈیو ہے ورنہ آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ رول تو آپ کو وہ رول کی ویڈیو بھی آسانی سے مل جائے گی آپ اسے دیکھ لیں کس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں ویسے ہر سٹڈے یعنی ہفتے کی رات نو بچ کے پچاس منٹ پہ انڈیا کے ٹائم کے مطابق آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اسی وقت اس ٹیسٹ پیج کو اوپن کریں وہ ٹیسٹ پیج اس وقت کے علاوہ اوپن نہیں ہوگا شو نہیں ہوگا ٹیسٹ ٹائم پر ہی اوٹومیٹک نو بچ کے پچاس منٹ پہ وہ پیج شو ہوگا ریفریش کریں اپنی ڈیٹیل اسی وقت بھریں یعنی ٹیسٹ والے وقت ہی ڈیٹیل بھی بھری جائے گی نام نمبر وغیرہ جو بھی اس میں پوچھا جائے اور اسی پیج میں ہاتھوہ سوال اور جواب دیے جائیں گے اور ہینڈ ٹو ہینڈ ٹیسٹ کو سبمٹ کریں اس سے پہلے وہ پیج شو نہیں ہوگا لہٰذا ٹائم پر ہی اوپن کریں ٹیسٹ دینے کی سائیڈ ہے ٹیسٹ ڈوٹ ایس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم نو بچ کے پچاس منٹ پہ اس پیج کو وزٹ کریں اور نو بچ کے پچاس منٹ ہوتے ہی ریفریش کریں تو آپ کو کوشن پیپر شو ہونے لگے گا پتھر بے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا